اردو بزار کی اسٹری بہت لمبی اسٹری ہے یہ سمجھ لے کہ انیس سو باون سے جو نا اردو بزار کا آیاں میں اس چیز میں یہ اردو بزار بنا اچھا اس سے پہلے جب پاکٹان بنا تو کراچی کا اردو بزار جو تھا نا یہ خالق دینہال دیکھا ہے آپ نے خالق دینہال پہ اس کے باہر سے بابا اردو روڈ جاتا ہے مشن روڈ جسے کہتے ہیں یہاں پہ خالق دینہال سے لے کر اندر گلی میں اسٹیگر ہسپٹل کی اس طرف جاتے نا یہاں پہ اردو بزار ہوتا تھا تو بات میں تجاوزہ ہٹھائی گئی تو ان کو دوسری یہاں منتقل کیا گیا باہوکٹ کی وجہ سے تو بہت پرابلم آ گئی تھی اہنا آن لائن پرپس میں بھی کام نہیں کر سکے لیتے بہت رہ رہے ہیں کووٹ میں تو ظاہر سی باتیں تو پوری ورلڈ کے اندر ایک مشکلات ہی پیش آئی ہے ظاہر سی باتیں اس کے اندر جو ہے نیٹ کا زیادہ یوز ہوا ہے کتابوں سے جو ہے لوگ تھوڑے سے پریشان تھے بچارے ظاہر سی باتیں کیا پڑھتے ہیں اسکول یونیورسٹی کالیس سب بند کر دی گئی تھی تو بکس کو کون پڑھے گا آن لائن لوگ پڑھ رہتے ہیں سوپر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سٹال والے جو اردو سپیک ہیں وہ تو ہی بہت کم جو بھار سے آئے کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں بھار سے ملتان ہو گیا لاہور ہو گیا ادھر سے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے سٹال لگائے ہیں پہلے سٹال سیٹنگ سے لگے ہوتے تھے کیونکہ سارے لپنے لڑکوں کے تھے تب یہ جائے بات ہے دوسری جو لوگ آئے ہیں انہوں نے سٹال بھار لگائے ہیں کسی کا اتنا سٹال ہے تو کسی کا اتنا بڑا سٹال ہے تو اس وقت سارے تھے پرابلم ہی ہے یہاں پہ ایک تو پارکنگ ہونا چھئی ہے پارکنگ کے لاؤں کام مینٹیننس ہونا چھئی ہے توڑا بات اردو بزار کا یہ تار بغیرہ یہ وہ چیزیں جو ہیں دیکھ تو اچھی بات ہے دیکھنے یہ اردو بزار جو پڑے لکو کے علاقہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کسی کو بھی اٹھا کے دیں گے پڑا لکا شخص جو ہے پہلے اردو بزار آئے گا اگر مسجد کا پیش امام بھی ہے تو پہلے مسجد میں پیش امام نہیں بنتا پہلے وہ اردو بزار میں تعلق دیتا ہے اس کے بعد جا کے مسجد کا پیش امام بنتا ہے اسی طریقے سے ایک پروپیسر ہے لیکچر آ رہے ہیں جو بھی ہے پہلے اس کو اردو بزار آنا ہے کتابوں کی دنیا کے اندر اس کے بعد جا کے اس کو سوچنا ہے کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اردو بزار پھر اردو بزار ہے کہ لوگوں کو کوئی نظفوری کراچی گھوم لوگو کچھ نہ ملے لوگو تو یہیں ملیں گی